اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم پڑھیں گے کہ ایویان کیپسول کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں دوستو بہت سارے نوجوانوں نے یہ پوچھا ہے جی کہ ایویان کیا ہے یہ کس چیز کا مرقب ہے اور سپارمز کو پیدا کرنے میں یا بڑھانے میں اس کا کیا کردار ہے اور طب میں اس کا بدل کیا ہے تو دوستو ہم ان سب باتوں کا آہاتہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایویان کیا ہے دوستو ایویان ویٹامن ای کے حامل کیپسول ہیں جو کہ ایلوپیتھک کی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں یہ قوت مدافیت کو بڑھانے اور انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ویٹامن ای کے مزاج کو اگر دیکھا جائے تو یہ ازلاتی ہوتا ہے اور یہ سوداوی غزاؤں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین والی غزاؤں میں پایا جانے والا ویٹامن ای ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں بلغم بڑھ جائے یعنی الکلی کی زیادتی ہو جائے تو ہمارے جسم میں ویٹامن ای کی کمی ہو جاتی ہے اب ویٹامن ای کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں ہمارے ازلات کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی قوات مدافیت کم ہو جاتی ہیں بال گرنے لگتے ہیں اور تیزی سے سفید ہونے لگتے ہیں غزہ میدہ میں حضم نہیں ہوتی در اور خوف بہت زیادہ ہونے لگتا ہے مردانہ سپرمز کی حرکات بہت سست ہو جاتی ہیں اور وہ عورت کے رحم تک نہیں پہنچ پاتے جس کی وجہ سے مردانہ بانجپن پیدا ہو جاتا ہے اس کی کمی سے مردوں میں اریکٹائل رسفنکشن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے خواتین میں اس کی کمی سے لیکوریا کا آرزہ لاحق ہو جاتا ہے اس کی کمی سے مٹاپے کا آرزہ لاحق ہو سکتا ہے اور شوگر کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ویٹامن ای کے قدرتی ذرائع کیا ہیں درجزیل اغزیہ ہی ویٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہیں ان میں بھونے ہوئے چنے انجیر مچھلی مٹر کالا چنہ دہی کشمش مربع عاملہ مربع حرد سیب فالسہ اور الو بخارہ ہیں دوستو ویٹامن ای ویسے تو ہر مزاج کی خوراک میں پایا جاتا ہے یعنی ویٹامن ای آسابی غزاؤں میں بھی ہے ویٹامن ای پروٹین والی غزاؤں میں بھی ہے اور ویٹامن ای فیٹس والی غزاؤں میں بھی ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر غزا میں ویٹامن ای پایا جاتا ہے اب ویٹامن ای کا جو مزاج ازلاتی مقرر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ازلاتی غزاؤں میں ٹھیک ہے چونکہ ترشی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کے اس مزاج کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ پروٹین والی یا ترش تیزابی غزاؤں والی جو خوراک ہیں اس میں جو ویٹامن ای پایا جاتا ہے وہ انسانی جسم کے لیے مفید ہے کیونکہ ویٹامن ای تو آسابی غزاؤں میں بھی ہے اب اگر ہم آسابی غزاؤں سے ویٹامن ای حاصل کریں گے تو وہ ویٹامن ای جو کہ آسابی غزاؤں سے لیا جائے گا وہ ازلات کو مزید کمزور کر دے گا یا پھر ہم فیٹس میں پایا جانے والا ویٹامن ای استعمال کریں گے تو یہ ویٹامن ای جو ہے یہ ازلات میں تحلیل پیدا کر دے گا تو ہمیں صرف اس ویٹامن ای کی ضرورت ہوگی اور وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا ہماری صحت کو قائم رکھنے میں اسی کا کردار ہوگا جو ویٹامن ای پروٹین والی یا پھر ترش تضابی یعنی سودابی غزاؤں سے حاصل کیا جائے گا اب جو ماہر غزائیات ہیں نیوٹریشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر قسم کی غزاؤں میں جن میں ویٹامن ای پایا جاتا ہے وہ آپ ویٹامن ای کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی غزائیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آسابی غزاؤں میں پایا جانے والا ویٹامن ای جو ہے وہ ازلات کو مزید کمزور کر دیتا ہے اور سفراوی غزاؤں میں پایا جانے والا ویٹامن ای جو ہے وہ دل میں تحلیل پیدا کر کے وہ بھی ازلات کو کمزور کرتا ہے تو ہمارے لیے صرف وہ ویٹامن ای ہی فائدہ مند ہوگا جو ترش تیزابی اور پروٹین والی غزاؤں میں پایا جائے گا جیسا کہ مچھلی ہے یعنی مچھلی فش لیور آئل ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ترش اور تیزابی غزائیں بتائیں سے بنگور فالسہ علو بخارہ مٹر مچھلی بینگن علو وغیرہ تو یہ ویٹامن ای کے بہترین قدرتی ذرائع ہیں یا پھر چینہ انجیر وغیرہ جو کہ ہم نے بتائیں آپ کو وہ غزائیں استعمال کریں اور ویٹامن ای کا بہترین بدل حاصل کریں اس ویڈیو کو آپ خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں